السلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہمارا دیفن ونگا پرانا والا جو ہمیں ون لیک سبسکرائبر پر ملا تو یہ وہی ہے سلور پلے بٹن خیر بھائی سردی کے بارے میں میں نے ایک پچھلے ویلوگ میں کہا تھا کہ بھائی سردی آ کے نہیں دے ری سردی آ کے نہیں دے ری اب سردی مجھے لگتا ہے برا مان گئی ہے اس نے میری بات سن لی ہے اور وہ آ گئی ہے ہمیں بھی جیکٹس پہننا پڑھ رہی ہیں لیکن ایک حساب کتاب بناوا ہے اس کا مثال کے طور پر ابھی زہر کا وقت ہونے والا ہے تو زہر کے وقت جو ہے سردی کم ہوتی ہے پھر آہستہ 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 اثر کا وقت آتا ہے جب اثر کا وقت آنے لگتا ہے تو سردی بڑھنے لگتی ہے پھر مغربات یہ اور دیادہ بڑھ جاتی ہے اشاة ہی تو پھر اور بڑھ جاتی ہے رات میں اور بڑھ جاتی ہے پھر جائدی صبح ہوتی ہے پھر سردی کم ہونے لگتی ہے یہ حساب کتاب بناوا ہے لیکن جب ہم لوگ بھاہر نکلتے ہیں گھر سے تو ہم یہی حساب کتاب بنا کے نکلتے ہیں کہ بھائی ابھی اگر جیکٹ پہنی ہوئے دوپیر میں گرمی لگ بھی رہے تو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو ہے سردی ہونے والی استاد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم جیکٹ پہن کے نکلتے ہیں بھائی کل سین ہے ایسا ہوا کہ ہم گئے ہوئے تھے کل فیکٹری وہاں پہ ویرل کا جتنا بھی سٹاک تھا ویرل آپ لوگ پتہ ہے اگر آپ لوگ آرڈر کروانے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ لوگ آرڈر کروا سکتے ہیں اپنے اوڈیز خیر ہم فیکٹری میں گئے ہوئے تھے اپنا سٹاک لینے کے لیے تو پھر وہاں سے اثر کا ٹائم تو ہم جب وہاں پہ تھے تو اثر کا ٹائم ہو گیا تو ہم نماز پڑھنے جب گئے ہیں تو وہاں پہ تبلیغی جماعت والے سارے بیٹھے ہوئے اور تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہماری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے پورے پورے دین میں رکھی یہ ساری باتیں چلنی میں نے اثر کی نماز پڑھی میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرہ رہے تھے میں نے بھی ان کو دیکھ کے مسکرہ دیا پھر خیر ہم تو باہر نک خیر ڈیابی مناٹس تبلیغی جماعت والے آئے ہیں اور انہوں نے بیل hé待って اللہ کیا نام ہے بھائی چاہیے جی بھائی کا نام تو عباد ہے کیونکہ میرے دماغ میں سکرپ چلنے لگی میں نے بولا یہ والا کریکٹر یہ فاات بھائی والا کررہ ہے یہ والا کریکٹر یہ میرا والا کررہ ہے تو انہوں نے بولا کیا نام ہے بھائی کا میں نے بولا جی بھائی کا نام عباد رحمان ہے کہنے جی عباد بھائی دے گئے دنیا کے کام چلتے رہے ہیں لیکن اگر ساتھ دین کی خدمت بھی ہو ج ہے تو کتنا مزہ آ جائے گا ہماری مسجد میں جماعت آئی بھی تو آپ چلیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا میں نے بولا جی میں چل لے تھا آپ کے ساتھ لیکن ابھی جو میں آپ کے سامنے دیکھا تھا نا سر کی نماز پڑھنا آئے وہاں تھا کہہ رہے جی جی ہم نے آپ کو دیکھ لیا تھا میں نے کہا تو بس ابھی تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ پھر میں دوبارہ ہوں گا تو پھر آ جوں گا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ مغرب کے بعد آ جائے گا میں نے کہا مغرب کے بعد بھی مشکل ہو جائے گا آج کے دن نہیں آ سکوں گا کہہ رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں اللہ بہتر کرے گا میں نے بولا جی جی کہہ رہے ہیں کہ بس پھر ہماری سلام دعا ہوئی بس پھر ہماری سلام دعا ہوئی اور وہ چلے گئے اب خیر اس کے نا میں نے بس پھر ہماری سلام دعا ہوئی اور ہم چلے گئے میں نے دوست کو کیمرہ پکڑا دیا تھا میں نے کہا کہ بھائی تم وہاں جا کے نا میری ویڈیو بنا لو پھر اس کی ریل بنا دوں گا پھر میں نے اس کی ریل بنا کے انسٹا پہ پہ اپلوڈ کر دی بھائی آپ سو جائیے نہیں آپ کو ہم تھوڑا سا پیار کریں گے تاکہ آپ کو نہیں لائے آپ زیادہ ماؤں ماؤں نہیں کریں صحیح ہے نا کیونکہ آپ ایک دم حملہ کرتے ہیں ابھی تو ایسے آپ دو مہلانی رہے تو آپ حملہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے آپ کا پیٹ بھرا ہوا اس کا مطلب آپ کو مممہ نے پہلے ہی گوش دے دیا ہے کھلا دیا ہے نا ہے نا یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے جب پیٹ بھر دونا تو فوراں صحیح ہو جاتے ہیں جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو مالنا آپ نے بھی اس کو چھوٹے کو دے دیا تھا کھانا جانا رات کو اس مبابل کر رہا ہمیں امی امی کر رہا ہمیں سمجھتا ہے نا آچھا تو میں نے بھی ان کو دے دیا تھا کھانا رات میں صبح صبح بھی دے دیا میں نے صبح فجر کے عام کے بعد دیا تھا اس کو کھانا اپنی urmہ سمجھتے ہیں ہیں یہ لوگ اچھا پھر پنجے بھی مارتے ہیں مہاں کو نہیں پھنجے نہیں مارتا ہو جو بڑا والا تو مارتا ہے بڑا والا تو ذرا تو اس کو چھلتے اور چھلتے اور حصے میں آکے جانبا رہے جی 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 مطرم سے پیار سے بات کر رہا کھانا ملی ہے بڑے پیار سے دیکھا کھانا ملی ہے اچھا وہ اچھے پر سو گیا ہو میں تو کمرہ بند کیا تھا بھائی اوپر آکے سو جاتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے کو جن آ گیا رہے بھائی رات کے تین بجے وہ کمل کھیچ رہے کمل میں نے بولا کون جنات آگا ہے دیکھا تو بلہ کھیچ رہا وہ تو دخم تو صحیح ہو گیا ناشتہ کب دے رہی آپ کافی بنا دے گا دودھ پتی نہیں بنایا گا آپ کو پتہ کل تبلیغی جماعت والوں نے پکڑ لیا مجھے فیکٹری گیا ہوا ہی ہماری سیم لائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا نامیں بھائی کا میں نے کہا بھائی کا نام عبادر احمان ہے جیسے ہم نہیں کرتے ویڈیو میں بیسی پکڑ لیا تو انہوں نے میں نے کہا ابھی تو نہیں آسکتا ابھی تو کام سے آیا گھر جا رہا ہوں میں دیکھیں کہاں سو رہا ہے چھوٹوں گاڑی پر چڑھ کے سو رہا ہے دیکھا اس کو اس سے ڈر لگ رہا ہے نا بڑے والے سے یہ بھائی صاحب یہاں سو رہے ہیں اور وہاں سو رہا ہے گاڑی پر چڑھ کے مارتا بھی تو ہے نا ایک دم سے تو اس کو وہاں سکون ملے نا ٹھنڈی ہو رہی ہوگی گاڑی ابھی ہے نا سردی میں کمل میں گسرا تھا اور رات کو ڈرتا بھی ایک دم آ کے مارتا ہے ابھی میں جانا ہوں اپنا کیمرہ لے کر یہ ہمارا دی فنفین والا جو کیمرہ تھا یہ خراب ہو گیا تھا اس کے اندر سین یہ ہوا تھا دبا پہلے بھی ہم نے صحیح کر رہا تھا اس کا جو ال سی ڈی کا ریبن ہوتا ہے وہ کڑ گیا ہم زیادہ تر اسکرین کو موف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فلپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو بار 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 گھوماتے ہیں تو زیادہ اگر گھوماتے ہیں ابھی ایک کیمرہ سے اپنی جو بھی دی فنفین کی شوٹ ہے وہ ساری کر رہے ہیں بس یہ جو خراب ہو گیا تھا اس کو صحیح کرانے جا رہے ہیں یہ بہت مہینوں سے کیمرہ رکھا ہوئے لیکن خیر کوئی بات نہیں اللہ بہتر کرے گا سلام علیکم عبد الرمان بھائی میں آپ کا پچھلے پون گھنٹے سے ویڈ کر رہا ہوں اب تو خیر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اگر آپ نیچے اتر کے آ جائیں گے اپنے گھر سے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی آپ پچھلے ایک گھنٹے سے کپڑے ہی چینج کر رہے ہیں یہ کون سے کپڑے پہن رہے ہیں بھائیہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کو چلیں ہم دیکھتے ہیں آپ کون سے فیشن شو میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے جلدی آجے یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس سب بہت آ رہا ہے لیکن ہم بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں آئیے آپ کا انتظار تھا ماشاءاللہ آپ تو ڈائری کا فیشن شو میں جا سکتے ہیں ایک گھنٹے سے کیا کر رہا تھا بھائی سو رہا تھا سو رہا تھا تو بغیرت جلو بھائی کامرہ تو ہم نے دے دیا آپ صحیح ہونے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کال کر کے بتا دیں گے سیٹ ہو جائے گا مسئلہ نہیں اللہ بہتر کرے گا سو رہا تھا یہ ہے بھائی میں اس کے گھر کیا ہوں ایک گھنٹہ میں نے ویٹ کیا ہے بھائی صاحب بولنے میں سو رہا تھا ایک وہ ہمارا وہ ہے جو سا نمازی ہے پانچو وقت کا اس کے گھر جاتے تو وہ چھ وقت کی نماز پڑھا وہ بات بولتا ہے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں چاہے رات کے بارہ بھی بجروں نماز پڑھا بھائی ماشاءاللہ سو رہا آنے پر بس اس سال میں پورے ایک دن کی نماز پڑھیں پھر اب اس میں ہمارا کیا کسور ہے بھائی کچھ کسور ہے آپ کے سونے میں ہمارا کیا کسور ہے بھوک لگ رہی ہے اس کو کھا جا بھوک ہے کہاں پھر سے سونے پھر سے سونے نانے جا باپو جی آپ کہتے ہیں چلو بھائی کچھ بلادو تقریر سیٹ ساپ سیٹ ساپ اندر جانتے جا رہے کہاں سیٹ ساپ ساز چھوڑے ساز چھوڑے ساز چھوڑے پیٹ بارا جاگا معاف کرو بیٹا معاف کرو بیٹا بھائی کیا دیر ہے معاف کرو بیٹا پر سات دے رہا ہوں آپ کو جاؤ چل نکال تیرے ملی ہے مصالا مکس کسی خود ہی کار لے مکس کر بسم اللہ بسم اللہ سیف کڑی ہے سیدھو کماری جی جی پاڑکو ہوتا لے کیا لے جائے پارسیوں کا ہوتا لگا پارسیوں کا ہوتا لگا یا مرحبا کیا کہتے ہیں دروان بھائی اس کو فش پلاو اس کے اندر لیکن بریانی جاتے چاوالے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشا اللہ